اسلام علیکم آج میں بتاؤں گا آپ کو ڈیسی اچار ڈالنے کا طریقہ تو چلیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو لائک اور سبکرائب ضرور کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں یہ دیکھیں سب سے پہلے ہم نے لیا گاجر تو گاجر آپ اوبال کے بھی بنا سکتے ہیں اور اسی طرح بھی کٹ کے اس طرح مرضی آپ کٹ سکتے ہیں تو یہ میں نے کٹ کے رکھ ہوئی ہے پہلے سے اس کے بعد لیں گے ہری مرچیں یہ دیکھیں ہری مرچ میں نے دو کے سکا کے تو پھر یہ درمیان میں سے کٹ کے رکھ ہوئی ہیں ساری اسی طرح یہ دیکھیں ساری درمیان میں سے کٹ کے رکھ لیں گے دونی پہلے ہیں پچار ڈالنے سے پہلے ہیں دونی یہ دیکھیں تو آج ہم اچار ڈالیں گے سرسو کے تیل میں سرسو کے تیل میں اچار ڈالیں کا طریقہ یہ ہے کہ سرسو کا تیل یا کوئی بھی آپ اور اگر یوز کرنا چاہیں اس کو میں نے پہلے اُبال کے رکھا ہوا ہے اب بھی تھنڈا ہو چکا یہ دیکھیں تو اس کو اُبال کے پھر تھنڈا کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اُبال ٹی ہے جس بھی چیز میں آپ ڈالنے چاہے ہیں اچار میں تو اس میں ڈالوں گا تو آپ ڈال سکتے ہیں تو اس میں یہ دیکھیں میں ہری مرکیں جو کٹی ہوئی ہیں میں ایڈ کر دیتا ہوں بہت آسان طریقہ ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ساری ہری بچے میں نے اس میں ایڈ کرتی ہیں اس کے بعد اس میں میں ڈال دیتا ہوں آئل تو یہ آئل ہے یہ میچ میں ایڈ کر لیتا ہوں یہ دیکھیں اس میں میں نے آئل کو اچھی طرح ایڈ کر دیا ہے اب اس میں میں ایڈ کرتا ہوں نمک تو جتنی آپ کے پاس مرچیں ہیں یا کوئی اور چیز بھی ڈالی ہوئی ہو اس حساب سے آپ نمک ویرا اور آئل ویرا ڈال سکتے ہیں یہ میں نے مقدار رکھی ہوئی ہے کہ دیسی مرچیں ہیں ایک کلو تو گاجر ہے تقریباً آدھا کلو تو اس میں میں نے آئل ڈالا ہے تقریباً آدھا کلو اگر کم ہوا تو بعد میں اور بھی آپ ڈال سکتے ہیں یہ دیکھیں اس میں میں ایڈ کر دیتا ہوں نمک تھوڑا اور ڈال دیتا ہوں دیسی مرچیں ان میں مرچی بہت زیادہ ہے یہ میں نے نمک ایڈ کر دیا ہے اب اس کا ڈکنگ بند کریں گے اس کو اچھی طرح اڈال لیں گے تاکہ آئلین کے ساتھ لگ جائے اب ان کو دوپ میں رکھ دیتا ہوں تو یہ اچار تقریباً سات دن میں تیار ہو جائے گا یہاں پہ موسم تھنڈا ہے تو سات دن میں تو اگر گرمی ہو تو دو تین دن میں اچار تیار ہو جاتا ہے اس میں ابھی ایڈ کریں گے نیمو یہ دیکھیں میں نے دیسی نیمو توڑ کے لائے تو یہ ابھی اس کو چھوٹے چھوٹے اس کے ٹھکڑے کر کے کٹ کر اس کو اس اچار میں ڈال دیتے ہیں یہ دیکھیں نیمو کی چھوٹے چھوٹے ٹھکڑے کرتے ہیں اب ان کو اچار میں بار دیتے ہیں ان سے ہمارا چار پوٹ ٹیسٹی بھی ہو جائے گا اور جلدی بھی تیار ہو جائے گا یہ دیکھیں اب اس کو ڈکن لگا لیتے ہیں موسیقی 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 موسیقی